سبسکرائب می چینل ڈرامیٹک نوول اور کلک تا بیل آئیکن آلسو بھت کردار ایپیسوڈ ایٹ ریٹن بائی نور آصف میرال گھر آ کر بھی کافی دیر تک شامیر کو سوچتی رہی اس کی جنونیت اس کا پیار اسے انجانے خوف میں مقتلا کر رہا تھا شامیر بہت شدت پسند تھا شامیر کے شدت بھری انداز نے اسے کل رات ہی باور کروا دیا تھا وہ اسے گھر چھوڑنے کے بعد بھی کال کرتا رہا شاید اسے نین نہیں آ رہی تھی میرال کی تھوڑی سی قربت نے شامیر کی پیاس اور بڑھا دی تھی میرال نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی اس نے موبائل سائلنٹ پر لگا کر دراز میں ڈال دیا وہ اب شامیر کی پشلی جنونیت اور پیار کے حسار سے نکل نہیں پا رہی تھی اب شامیر سے بات کرنے کا مطلب تھا پھر اس کے شدت برے جملوں کو سہنا جو میرال کے بس کی بات نہیں تھی موسیقی رات کو ٹھیک طرح سے ناس ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ دیر سے کھولی اڑتے ساتھ ہی چم سے اس کے سامنے رات کے مناظر آئے وہ ایک دم سے اٹھی اور موبائل دراز سے نکالا رات کے بعد شامیر دورانی نے اسے کال نہیں کی تھی جس پر وہ بہت حیران ہوئی موہا دھوک کر وہ لاؤنج میں آئی جہاں طلحہ، رافیہ اور ریحانہ بیٹھے ہوئے رات کی تقریب کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے مرال نے سفید ٹی شرٹ جس کے ہاف سلیوز تھے اور ساتھ میں کھلا وائٹ ٹراؤزر اس کے ساتھ کا پہن رکھا تھا بالوں کا اونچا سا رف جھوڑا بنا کر کیچر لگایا تھا طلحہ نے اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے خود سے لگائے اپنے ساتھ ہی سوفے پر بٹھا لیا رافیہ نے شولہ پر یہ نگاہوں اور حسد سے مرال کو گھورا تھا ٹھیک ہے میری پیاری بہنہ وہ اس سے پوچھنے لگا ٹھیک ہی ہوگی اتنا امیر اور ہینسم بندہ جو مل گیا ہے رافیہ کے مو سے الفاظ نکلے جس پر طلحہ نے گھور کر رافیہ کو دیکھا میرا مطلب ہے شامیر دورانی جیسے انسان کو پا کر کون خوش نہیں ہوگا اور ہماری مرال تو بہت خوش قسمت ہے جی نہیں میں نہیں شامیر خوش قسمت ہے اسے مجھ جیسے بیوی ملی وہ اتراتے ہوئے اور لار سے بچوں کی طرح مو بناتے ہوئے طلحہ سے بولی طلحہ نے اس کی بات پر کہکہ لگایا تھا اور رہانہ مسکرا کر رہ گئے طلحہ کا تو فرض ہے اپنے بہن کی ہر سٹوپٹ بات پر ہسنا اس نے زہر خند ہوتے مرال کو گھورتے ہوئے سوچا رافیہ مرال کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کر لاؤ طلحہ نے رافیہ کو مرال کے لیے ناشتہ بنانے کو کہا طلحہ میرے تو سر میں بہت درد ہے ابھی تو میں سارے کاموں سے فارغ ہوئی ہوں آج بردند ہونے والی بھی نہیں آئی اس لیے مجھے سارے کام کرنے پڑے آپ مرال کو ہی کہہ دیں رافیہ نے یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے طلحہ نے افسوس سے رافیہ کو جاتے ہوئے دیکھا جسے پتہ نہیں مرال سے کیا مسئلہ تھا میں خود ہی بنا لیتی ہوں بھائی آپ کچھ لیں گے مرال اٹھتے ہوئے بولی ہاں تمہارے ہاتھوں کی اچھی سی چائے طلحہ نے موبائل ہاتھ میں پکڑے مرال کو کہا جس پر مرال نے کچن کی جانب قدم بڑھائے شامین نے نکاح کی رات کے بعد مرال کو کال نہیں کی تھی آج دو دن ہو گئے تھے سے مرال کی آواز سننے ہوئے مرال کو دیکھے ہوئے اس رات شامین نے جب اسے کال کی تو مرال ایک منٹ پہلے ووٹس ایپ پر آن لائن تھے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے اس کی کال نہ دیکھی ہو اور میسیجز بھی اس نے سین نہیں کیے تھے کیوں؟ شامین کب سے اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا وہ کتنی محبت کرتا ہے مرال سے کیا مرال کو نظر نہیں آتا؟ مرال کی آنکھوں میں شامین کو صرف خوف نظر آتا تھا محبت نہیں جسے دیکھنے کو اسے شدت سے تمنا تھی اس نے نکاح کسی دباؤں میں آ کر کیا ہے میرے ڈر اپنے گھر والوں کی وجہ سے کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتے؟ یہ سوچ آتے ہی شامین ایک دم بچین ہوا تھا اسے لگا جیسے کسی نے تیز نوکدار آلے سے اس کے دل کو زخمی کر ڈالا ہو ایسا نہیں ہو سکتا مرال صرف میری ہے اس کی سوچوں پر صرف میرا حق ہے جان سے مار ڈالوں گا مرال کو اگر اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور کے مطلق سوچا بھی اس نے بچینی سے سگرٹ سلگاہ مرال کالی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی آئینے میں اپنے بال بناتے ہوئے شامیر کو سوچ رہی تھی عجیب انسان ہے یہ شامیر بھی اس دن کیسے محبت کا اظہار کر رہا تھا کتنا جنونی ہو رہا تھا کہ میرے بغیر مر جائے گا اب دو دن سے اس نے کال بھی نہیں کی تمہیں کیا مرال تم کیوں اتنا سوچ رہے ہو اچھا ہوا کال نہیں کی کتنا سکون ہے شامیر کے بغیر مرال نے سوچتے ہوئے اپنے چھٹیا کو بل ڈالے اور دوبٹہ اڑتے ہوئے باہر گراج میں آئی جہاں تلہ اسے کالج ٹراب کرنے کے لیے گاڑی گیٹ سے نکال رہا تھا وہ جلدی آگے بڑی آگے تلہ کو آج آفیس سے لیٹ ہو گیا تھا مرال گیٹ سے باہر آئی ہی تھی کہ تلہ اسے بغیر دیکھے گاڑی بڑھا کر لے گیا ویران ششتر پریشان کھڑی رہ گئی یہ کیا بھائی اسے لیے بنا ہی چلا گیا تلہ ایسے تو کبھی نہیں کرتا ہمیشہ وہی تو اسے کالج چھوڑتا ہے وہ روحانسی ہو رہی تھی کہ زن سے اس کے سامنے شامیر کی گاڑی آ کر رکے وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی جاہل انسان گاڑی میرے اوپر چڑھانی تھی کیا اس نے مرال نے شامیر کو داند کچکچاتے ہوئے دیکھ کر سوچا شامیر سنگلاسز لگائے بلیک کلر کی شلوار کمیز پہنے گلے میں چادر ڈالے گاڑی سے باہر نکلا کیا ہوا کس کا ویٹ ہو رہا ہے اس نے بغور مرال کا غصے سے لال چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا آپ کا تو بلکل بھی نہیں مرال نے سوچا تلہا بھائی مجھے بغیر لیے آفس نکل گئے اس نے شامیر سے نظریں چھوڑاتے ہوئے کہا ہم شامیر نے گلاسز اتار کر استحقاق بری نظریں اس پر ڈالی تھی آج کے بعد تمہیں پکنڈ ڈروپ میں دوں گا میرے کہنے پر ہی تلہا تمہیں لیے بغیر گیا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا مرال نے فقط چہرے سے اس سے پوچھا مجھے لگتا ہے مرال تمہیں میری لینگویج سمجھ نہیں آتی میری سیتی بات کا بھی مطلب پوچھنے لگ جاتی ہو گاڑی میں بیٹھو شامیر گلاسز دوبارہ آنکھوں پر چڑھائے سنجید کی سے کہتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مرال چاروں نہ چار قدم بڑھاتی گاڑی کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی جس پر شامیر زن سے گاڑی بگا کر لے گیا گاڑی کالیج کی رستے روان دوان تھی شامیر سنجید کی سے نظریں سامنے جبائے ڈرائیونگ کر رہا تھا جیسے اس سے ضروری کوئی کام نہیں مرال خاموش بیٹھی ہیران تھی آج اس سے کیا ہوا یہ اتنا سنجیدہ کیوں ہے ابھی تک اس نے کوئی چیپ بات کیوں نہیں کی ایک دم گاڑی میں شامیر کی آواز گونجی تھی دیکھو مرال تم میری صرف بیوی نہیں میری عزت بھی ہو اللہ پاک نے شوہر کا درجہ بیوی سے اوپر رکھا ہے کیونکہ عورت پر مرد کی اطاعت فرض ہے اور یہ ضروری بھی ہے پتہ ہے اللہ نے شوہر کو مجازی خدا کیوں کہا ہے وہ رکا تھا مرال نے سوالیاں نظروں سے شامیر کو دیکھا کیونکہ جیسے اللہ اپنے اور بندے کے درمیان شراکتداری برداشت نہیں کرتا اس طرح مرد کی یہ صفت کہیں نہ کہیں خدا سے ملتے ہیں مرد بھی اپنی عورت کے معاملے میں کسی کی پرچھائی بھی برداشت نہیں کرتا میں تمہارے بارے میں بہت پوزیسف ہوں ہر مرد ہوتا ہے اپنی بیوی کو لے کر پوزیسف اور اگر عورت اس کی پرسندیدہ ہو تو ہوا بھی اسے چھوئے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا اور تمہارے معاملے میں میں ایسا ہی ہوں وہ بے انتہا سنجیدہ تھا مرال کی ہتھیلیاں شامیر کی باتیں سن کر پسینے سے بھیگ چکی تھی اسے لگا تھا اس کا دل ابھی باہر آ جائے گا شامیر کی باتیں سن کر اسے کچھ یاد آیا تھا اگر کبھی شامیر کو پتا چل گیا تو یہ سوچ کر ہی وہ کانپنے لگے شامیر نے کالج کے سامنے گاڑی روکی اور اس کا دوٹا اس کے سر پر دیا اور اپنی چادر اتار کر مرال کے گرد اچھی طرح لپیٹی آج کے بعد میں تمہیں دوبٹے کے بغیر نہ دیکھوں اس نے بغور مرال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وہ خوفزدہ نظروں سے شامیر کو دیکھ رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی شامیر آج پھر اسے خود سے خوفزدہ کر گیا تھا اسے کامتے اور خوف سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا اور باقی تم جو بھی کرو میں تمہارا ہر نخرہ اٹھانے کو تیار ہوں اس نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کا خوف زائل کرنے کی کوشش کی کالیج میں مرال کافی گمسم رہی پیریئر سے ٹینڈ کرنے کے دوران بھی مرال کا دھیان لیکچر کی طرف نہیں شامیر کی باتوں پر تھا وہ جب جب شامیر کی باتوں کو سوچتی اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا گھر آ کر مرال نے سب سے پہلے اپنا فیس بک اکاؤنٹ ڈلیٹ کیا تھا اس سے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اگر کبھی شامیر کو پتا چل گیا تو وہ یقیناً اس کی جان لینے سے دریکھ نہیں کرے گا ویسے بھی وہ اب اس کی منکوہہ تھی کیسے وہ کسی کی منکوہہ ہوتے ہوئے کسی غیر محرم سے بات کر سکتی ہے چاہے وہ اس کا دوست ہی کیوں نہ ہو اپنی طرف سے وہ یہ فیس بک اکاؤنٹ ڈلیٹ کر کے وہ یہ سارا قصہ ختم کر چکی تھی مگر یہ قصہ ختم ہوا تھا کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا مرال لاؤنج میں بیٹھی ایلی ڈی پر کوئی مووی دیکھ رہی تھی تب رافیہ آ کر اس پر چلائی اس نے حیرانگی سے رافیہ کو دیکھا کیا ہو گیا ہے مرال تمہارا فون کب سے بج رہا ہے پورے گھر میں آواز سنائی دے رہی ہے مگر تم یہ مووی لگا کر بیٹھی ہو یہ نہیں کہ کچن میں آ کر میری ہیلپ کروا دو بے شک تم شامیر دورانی کی بیوی ہو اس کے گھر میں ہے نوکروں کی درجن بھر پوج مگر یہاں ایسا کوئی سین نہیں ہے یہاں چند کام ہی ملازمہ کرتی ہے باقی کے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں اس نے بے نکت ہی سنا ڈالی مرال بنا کوئی جواب دیئے اپنا فون سننے کیلئے کمرے کی طرف بڑھ گئی ہوں نخرے دیکھو مہرانی کے ارے کیوں نہیں کرے گی نخرے شامیر دورانی کی بیوی ہے اور ایک میرے نصیب میں میڈل کلاس شہر لکھا تھا اس نے اپنے نصیب پر لانت بھیجتے ہوئے کچن کا روک کیا مرال نے کمرے میں آ کر موبائل دیکھا جس پر شامیر کالنگ جگمگا رہا تھا ابھی کل ہی تو اس کے میڈ ٹرم کے پیپر ختم ہوئے تھے گھر آ کر اس نے بھرپور نین لی تھی ابھی سو کر اٹھے ہی تھی کہ شامیر کی کال آ گئی اس نے کال اٹینڈ کی تھی شامیر کی باروب آواز سنائی دی کیسی ہو اتنی دیر سے فون کیوں اٹھایا وہ بے قراری سے بولا وہ میں مووی دیکھ رہی تھی میرال نے اسے بتایا اوف شامیر نے سرد آہ بھرتے ہوئے آفیس کی چھیر سے ٹیک لگائی تھی کبھی اپنے شہر کی بھی فکر کر لیا کرو وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں شامیر نے اسے احساس دلایا ابھی کل ہی تو ہماری ملاقات ہوئی ہے ٹھیک ہی ہوں گے میرال نے اس کی بے فضول بات پر غصہ ضبط کرتے ہوئے سوچا اچھا سنو کیسی لگ رہی ہو میرال نے موبائل کو گھورا تھا کہ یہ کیسا سوال ہے بہت بری اس نے چباتے ہوئے کہا رافیہ کی باتیں سن کر اسے بے انتہا غصہ آیا تھا اب شامیر اپنی باتوں سے زج کر رہا تھا ایک دم سے شامیر کی ویڈیو کال آنے لگی اس کا دل کیا تھا ڈسکونیکٹ کرنے کو مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شامیر دورانی کی کال ڈسکونیکٹ کرتی اس نے بیک کیمرہ آن کر کے کال اٹینڈ کی جس پر شامیر کی مسکراہت گہری ہو گئی میرا جو سنم ہے ذرا عقل مند ہے وہ میرال کی اس حرکت پر سوچتے ہوئے مسکرایا خیر وہ شامیر دورانی کو ہلکہ لیتی تھی وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا میرال سے بات کیسے منوانی ہے اس سے پتا تھا ویسے تم اتنی بری لگ رہی ہو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم فرنٹ کیمرہ آن کرنے سے اتنا ڈر رہی ہو کہ میں تمہارا نیند سے اٹھا چہرہ دیکھ کر در ہی نہ جاؤں کہیں وہ مسکراتے ہوئے بولا اور وہ ہمیشہ کی طرح میرال تپ گئی جی نہیں میں صبح اٹھ کر بہت حسین لگتی ہوں میرال کو شامیر کی بات سن کر صدمہ پہنچا تھا کیوں اس کے اتنے خوبصورت چہرے کو وہ ڈراؤنا کہہ رہا تھا یہ بات مجھے کیسے پتا اکثر صبح اٹھ کر لڑکیوں کا چہرہ بہت ڈراؤنا لگتا ہے شامیر ایسے کہہ رہا تھا جیسے پتا نہیں کتنی لڑکیوں سے اس کا واسطہ ہو ویسے کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں آپ اس سے غصہ آیا تھا شامیر کی بات سن کر شامیر کا کہکہ بلند ہوا اس کی بات پر ویسے آج لگی ہو تم بیوی وہ محفوظ ہوا خیر اب تمہارا چہرہ اس قابل نہیں کہ وہ دیکھا جا سکے کوئی بات نہیں تم میک اپ کر لو میں بعد میں کال کرتا ہوں شامیر کے کہنے پر میرال نے جھڑ سے فرنٹ کیمرہ آن کیا اس کا غصے سے لال تمتماتا ہوا حسین چہرہ دیکھا شامیر کو دھیر و سکون ہوا شامیر کو وہ صبح کی پہلی کرن کی طرح پہ انتہا خوبصورت لگی میک اپ سے پاک چہرہ چہرے کی ارد گرد بکھری لٹے اور ہلکا ہلکا اس کے چہرے پر غصہ شامیر کا دل اسے چھونے کو بے قرار ہوا دیکھ لیا آپ نے مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں میرال نے شامیر کو جتایا اب مجھے کیا پتا تم میک اپ کے بغیر ہو ہو سکتا ہے تم نے بیک کیمرہ آن ہی اسی لیے کیا ہو کہ تم میک اپ کر سکو میرال کا دل کیا تھا شامیر کی گردن دبا دے اس نے غصے سے شامیر کی کال کاٹی اس پر شامیر نے آنکھیں بند کر کے چہر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی اور مسکراتے ہوئے میرال کو سوچنے لگا